بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم چیف میٹر کرتا ہے اور آرمی چیف اور پرائیم منسٹر کے درمیان ایک تھوڑا سارا میٹر ہے جو چیف جسٹس پاکستان کرتا ہے یا جوڈیچری کرتی ہے اب یہ تین چار پانچ لوگ جو ہیں جب تک رول آف گیم نہ بن جائیں پاکستان پچھتر سات پہلے جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے وہ آج کہاں پہ ہیں اور پاکستان آج کہاں پہ ہے ہر ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان کے اندر حکومت نے تبدیل ہونا ہے کیونکہ ہم نے نیا آرمی چیف لگانا ہے ہر کیس کے اوپر اور چیزوں کے اوپر ہمارے لیے پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ جناب جوڈیشری کا ایک اپنا ایجنڈا آ جاتا ہے سامنے اگر اتنے زیادہ ایجنڈاز ہوں کہ جس میں عوام کا ایجنڈے کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہ ہو پھر تو دیکھئے خالی سی اوز تو ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے خالی جو ہے وہ تاجر یا ٹریڈر تو ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے آپ نے پہلے ایک انیبلنگ انوارمنٹ دینا اور انیبلنگ انوارمنٹ کیا ہے آپ نے رولز آف گیم بنانے ہیں آپ نے رولز آف گیم بنائے آپ نے کانسٹیوشن اور پاکستان آپ نے بنا دیا اب کانسٹیوشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا کانسٹیوشن پہ عمل نہیں ہو جب مثلاً آپ مجھے بتائیے کہ کسی کینیڈین یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے باہر ملے بھی اب اسی اوز کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اس سال پچھلے سال ایوریج دو سے ڈھائی لاکھ لوگ باہر جا رہے تھے پچھلے آٹھ مہینوں میں یہ دس مہینوں میں ساڑھے سات لاکھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں ان ساڑھے سات لاکھ لوگوں میں اسے دو لاکھ کون ہیں جو آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے برینز ہیں اگر آپ آپ میں سے اگر کسی دوستوں نے کائٹ رنر پڑی ہو جو افغانستان کی اوپر بڑی کلاسک کتاب ہے افغانستان میں کیا ہوا افغانستان میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی اور سارے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو کیا ہوا کہ جو لوگ جنہوں نے میٹر کرنا تھا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اب یہاں پہ بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گا جس طرح بھی فکر آئیے کہ ساڑھے سات لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے آپ نے ملک کے اندر ایجوکیشن ایک یا سکل کریٹ کرنا ہے اور پھر اپرچونیٹی کرنی ہے پاکستان کے اندر یا تو ہم سکل ہی نہیں کریٹ کر رہے اور اگر جہاں سکل کریٹ کر رہے ہیں وہ اپرچونیٹی کریٹ نہیں کر رہے تو مجھے بتائے آپ نے یہاں پہ لوگوں کو ریکھ کے کیا کرنا ہے ہمارے پی ایچ ٹیز ہیں یہاں پہ میں سائنس منسٹر تھا تو میں جب یہ یونیورسٹیز میں گیا ایکشلی جو ہماری اگری کلچر یونیورسٹیز کر رہے تھیں لیکن اگری کلچر کی جو یونیورسٹیز جو بچے جو گریڈویٹس پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے آگے سوائے سرکاری نوکری کے کوئی نوکری نہیں ہے جب تک ہم اپنی لوگوں کو سکل کے ساتھ اپرچونیٹی نہیں دیں گے اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں آپ نے رہنا بھی پاکستان میں ہے یہ بالکل ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے آپ کو پاکستان کے اندر سکل اور اپرچونیٹی کرنی ہے سکل اور اپرچونیٹی کریئٹ تب ہوگی جب پاکستان کا پلٹیکل سسٹم اس آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا مثال کے طور کے اوپر آپ سندھ کا پیسہ سندھ ہاؤس کے لوگوں کو بلا کے خرچ نہیں کر رہے ہوں گے سندھ کے کالیج سکولز پر خرچ کر رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ اگلے پانچ سال کے بعد پلٹیکل پارٹیز نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے یا لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا اگر مجھے پتا ہے کہ میری الیکشن کا فیصلہ پانچ سے لوگوں نے اندر کمرے میں بند ہو کے کرنا ہے تو پھر مجھے لوگوں کی کیا پرواہ ہوگی پاکستان کے اندر کسی بھی اور محضب سوسائٹی کی طرح جب تک ایک ریسپونسبل پلٹیکل سسٹم ہم کریئٹ نہیں کر پاتے وہ سسٹم نہیں کر پاتے جس میں جو پولٹیشنز ہیں جس میں جو اقتدار میں آنے والے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہم نے الٹیمیٹلی is the people of پاکستان جو پاکستان کے فیصلے کریں گے پاکستان میں اکاؤنٹیبیلٹی نہیں آ سکتی اور جب اکاؤنٹیبیلٹی نہیں آ سکتی تو آپ کے سسٹم سیکھ نہیں ہو سکتے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا سسٹم جس سے آپ سب لوگوں کو پالا پڑتا ہے رگڈ ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی پاکستان کے اندر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اصولا پاکستان میں جب ایوب خان کے دور میں کہتے تھے نا چالیس خاندان ہے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اب وہ بڑھ کے ایک سو بیس ہو گئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ میرے خیال ایک سو بیس بھی نہیں ہے اسی کے قریب ہوں گے آپ سمنٹ کا کارٹل اٹھا کے دیکھیں آپ شوگر کا کارٹل اٹھا کے دیکھیں آپ اس کے بعد اپنے جو آپ کے باقی جو سارے بزنسز ہیں ان میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کارٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر دس دس پندرہ پندرہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر میڈیا میں دیکھیں کتنا بڑا کارٹل ہے پانچ سیٹھ ہیں پورے پاکستان کا میڈیا کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو بلا کے کہہ دیں آپ کہ آپ نے اس حکومت کی جو ہے وہ بینڈ بجانا ہے وہ اس حکومت کا بینڈ بجا دیں گے آپ ان پانچ کو کہہ دیں کہ نہیں اس کے اوپر پاکستان کی ایکانومی سنکھ ہو گئی ہے پچھلے آٹھ مہینوں میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارے تمام لوگ چونکہ میں اس فگرز میں نہیں جانا چاہتا آج لارڈس کل منفیکچرنگ کے فگرز آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگوں کو ایکانومی کی فگرز زیادہ پتے ہیں ویسے تو ہر وہ شخص جو جا کے کچن کے روزانہ سمان خریدتا ہے اس کو پتہ یہ کہ ایکانومی کدھر جا رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہ پانچوں سیٹھوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایکانومی پروگرام نہیں کرنے آپ نے اس وقت پاکستان کی معیشت کے اوپر بات نہیں کرنی تو آپ کی کارٹلائزیشن جب تک یہ ختم نہیں ہوگی جب تک ڈیمکریٹائز نہیں ہوں گے انسٹیوشن آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت ہم نے سوچنا ہے پاکستان ہم سے زیادہ اداروں نے سوچنا ہے کہ ہم نے پچکتر سال پاکستان کے زائع کیے ہیں کیا ہم اگلے پچھتر سال بھی زائع کرنا چاہتے ہیں اگلے پچھتر سال زائع کرنا چاہیں گے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے زائع ہوں گے اور پاکستان کا ہمارا جو مستقبل ہے وہ قطعی طور پر روشن نہیں ہو سکتا اگر ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیتے اگر ہم پاکستان کے فیصلے ڈیمکریٹائز نہیں کرتے اگر پاکستان میں اکاؤنٹیبلیٹی عوام کی جو ہے میں ابھی چونکہ پلٹیکل نہیں ہے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اکاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ جو ہوا جو 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 اس ملک میں جس طریقے سے ہو رہا ہے ہر پانچ سال کے بعد پانچ سال ایک فیملیز ہیں وہ پروسیکیوٹ ہوتی ہیں فیصلے آنے سے چھ مہینے پہلے انہارو آ جاتا ہے ساری فیملیز باہر چلی جاتی ہیں ہم دوبارہ وہاں پہ زیرو پہ کھڑے ہوکہ وہی سے شروع کر دیتے ہیں سو ایک وشیس سرکل ہے جس میں ہم فسے ہوئے ہیں باہر نہیں نکل پا رہے سو ایمپورٹنٹ ایز جو میرا موٹ پوائنٹ ہے صرف یہ کہنے کا کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلیٹی بائی پیپل is the most significant and the most important principle جس کو جب تک ادارے ریکگنائز نہیں کرتے پاکستان کو آگے جو بڑھنا ہے وہ بہت مشکل ہوگا اور پاکستان میں لوگوں کو اپرچونٹیز اور سکلز ان دونوں کو اوپر جو ہیں وہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہوگا ادروائز ہمارے اگلے پچھتر سال بھی ضائع ہوں گے بہت شکریہ